غزہ میں آج ابھی تھوڑی دیر کے بعد اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہو رہا ہے جنرل اسیمبلی کا نہیں سیکیورٹی کاؤنسل کا اجلاس ہو رہا ہے رفعہ میں جو جہریت ہوئی ہے اس کے اوپر اور دیکھنا یہ ہے کہ اس سیکیورٹی کاؤنسل کے اندر کیا قرارداد الجیریہ پیش کر رہا ہے فوری طور پر جنگ بندی کی اور دوبارہ تو کیا اس کو پھر ویٹو کیا جاتا ہے یا اس کو ویٹو نہیں کرتا امریکہ اب کیا ہوتا ہے لیکن اس دوران جو ہے وہ آہ مذاکرہ جو آج ہونے تھے وہ رک گئے اپنی جگہ رفعہ میں رفعہ کا جو مرکز ہے سینٹر وہاں پر جو ہے وہ آہ اسرائیل کے ٹینک موجود ہیں اس وقت اور چالیس پچاس اور شہادتیں ہوئی ہیں پچھلے آہ چوبیس گھنٹوں میں اور اس میں جو تین ملک ہیں تین ملک انہوں نے آج آہ جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ ہم آہ فلسطین کو تسلیم کر رہے ہیں اور یہ جو تین ملک ہیں یہ ہیں آہ اسپین آئرلینڈ اور نوروے ان تینوں نے اعلان کیا ہے کہ ہم فلسطین کو آہ تسلیم کر رہے ہیں آزاد ریاست کے طور پہ اور بلکہ اس میں جو آہ جو انہوں نے جو ان کے سپینش جو پرائم منسٹر ہیں آہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم اس کو آہ مطلب مطلب جو انہوں نے تینوں نے جب بات کی ہے تو ان کی طرف سے یہ بات ہوئی ہے کہ آہ سکسی سیون کے بورڈرز اور مشریقی ریوشلم اس کا دارالحکومت یعنی وہی اس ٹرانس مکمل طور پہ جو کہ جو کہ پاکستان سمیت تقریباً تمام دنیا کا ہے اور آزاد فلسطینی ریاست اسرائیل کی طرف سے شدید مضمت ہوئی ہے تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اس پہ جو ہے وہ ایک مشترک کا جواب جاری کریں گے تینوں ملک اچھا یہاں پر میں آپ کو صرف یہ بتاؤں کہ آہ اگر فورٹین سلائیڈ ہم دیکھیں نا یہاں پہ تو یہ آہ سلوینیا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ وہ جمعیرات کو آہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں جمعیرات کو فورٹین سلائیڈ میں یہ انہوں نے افیشل اعلان کیا ہے کہ وہ اس جمعیرات کو پلسٹین کو ریکنگ نائز کرنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہ جو ہے یہ اب تو یہ چار ملک سلوینیا یعنی چار ملک اس ہفتے میں یورپ کے جو ہے وہ آہ چار جون ٹھیک ہے اس میں ووٹ ہوگا چار جون کو اور فائنلائز ہونے جا رہا ہے یہ جمعیرات کو اچھا اسی دوران جو ہے وہ آہ وہاں پر سارا سلسلہ اسی طرح سے جاری ہے اب یہ سیکریٹی کانسلس کو روکے گی کیسے ہوگا کیا لیکن اب ذرا اس پہ ایک جو ہے یہاں پر آپ سمجھیں کہ اب سب دیکھ رہے ہیں کہ ووٹ نیکسٹ اب جو بھی کچھ ہوگا وہ فائنل ہوگا کیونکہ رفعہ میں داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایجپٹ کے ساتھ جو معاملات ایجپٹ کے ثرو ہو رہے تھے وہ رک گئے قطر ابھی قطر بھی رک گیا ہے حماس رک گئی اور یہ جو ہے یہ اب اس میں ووٹ نیکس میں دیکھتے ہیں سیکیورٹی کانسل ورنہ پھر اس میں اور ایونٹس ہوں گے ایونٹس ہوں گے اب اس میں یعنی مزید اس کو اب میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ اگر اس کو سیز فائر کے نتیجے میں روک لیا ابھی تو روک لیا لیکن اگر نہیں روک پاتی دنیا تو پھر یہ بات اب اب جنگ پھیلے گی اچھا ایجپٹ کے دیکھیں ایجپٹ کا جو کہ جو ایک ان کے فوجی کی شہادت ہوئی اس کے بعد انہوں نے اس کو رسٹین کر کے لیکن وہ بات چیت جاری ہے تحقیقات ہو رہی ہیں اور ایجپشن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ بیجنگ پہنچ گئے اور وہی بات جو عرب چائنہ جو سمیٹ وہاں شروع ہو گئی ہے ہو رہی ہے جو ان کی اور دوزہ چار سے جو فورم بنا ہوا ہے عرب ممالک کے ساتھ بائیس عرب ممالک ہیں جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ بن چکے ہیں بائیس بائیس ہی عرب لیگ میں غالب ہیں تو کسی نہ کسی میں بیلٹ اینڈ روڈ کا حصہ ہے اب اس میں جو ایمپورنٹ بات ہے وہ جنرل سی سی پہنچ گئے اور تیونیزیا اور بہرے لیکن جو یو اے ای کے صدر ہیں جو محمد بن زید انہان جو ہیں وہ ساؤتھ کوریا گئے ہیں اور ساؤتھ کوریا سے میں پھر وہ دو دن رہنے کے بعد وہاں پہ دو دن قیام کے بعد جو ہے وہ تیس تاریخوں چائنہ پہنچیں گے تو ان کا کیونکہ ساؤتھ کوریا اور پھر چائنہ تو وہ وہاں پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ ان کی جو ہے وہ اچھا ساؤتھ کوریا وہ پہنچے ساؤتھ کوریا ایک بہت بڑا ملک اور زبردست اس کی ایک پاور دنیا میں ہے اور ایک مقام ہے اور ٹیکنالوجی میں بھی آپ دیکھیں تو سیمسنگ جیسی برینڈ تو ان کے سی او کے ساتھ آج ان کی ملاقات ہوئی اور بھی بزنس کے کافی لوگ جو ہیں وہ بزنسمن ان کے ساتھ ملاقات ہوئی جو ایم بی زی ہیں ان کی لیکن یہ کہ یہ اس میں اب چائنہ سے پھر غزہ پہ ایک سٹانس آئے گا اور آج دیکھنا ہے کہ سیکیورٹی کانسل میں کیا ہوتا ہے اور اسی طوران جو گارڈین ہے آج دو خبریں بڑی عجب آئیں ایک تو آج گارڈین نے ایک ریپورٹ شائع کی ہے بڑی طویل اور وہ ریپورٹ جو ہے وہ یہ کہتی ہے اگر ہم ٹویلتھ یہاں پہ دکھا سکیں گارڈین کے ریپورٹ ریویلڈ یہ انہوں نے انویسٹیگیٹیو ریپورٹ ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یوسی یوسی کوہن دیکھیں اسرائیلی سپائی چیف تھریٹنڈ آئی سی سی پروسیکیوٹر اوور وار کرائمز انکوائری اچھا یہ اب تمام دنیا میں اور اسرائیل کا میڈیا ہر جگہ ڈسکس ہو رہی ہے یہ جو آہ فارمر موساد کے سربرات تھے انہوں نے میسیس آہ فتاو بن سودا کو انہوں نے کئی ملاقاتیں ان سے ہوئیں دو ہزار اچھا یہ جو خاتون ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ آہ یعنی آپ یہ سمجھیں کہ یہ اپنے ملک میں جو ہیں یہ آہ رہی ہیں وزیر قانون بھی رہی ہیں اور یہ جو ہیں یہ کئی سال پہلے جب آہ شامل ہوئیں آئی سی سی آئی سی آئی سی جے نہیں آئی سی سی وہ آئی سی سی جس نے چند روز پہلے وارن نکالا تھا یعنی جو اقوامی متحدہ یہ اپنے ملک میں جو ہے وہ وزیر قانون بھی رہی ہیں ٹانی جنرل بھی رہی ہیں اور یہ جو ہیں یہ آہ اب منسلک ہیں اگر ہم ان کا دکھا سکے پورٹ فولیو تو یہ نیلسل منڈیلا فاؤنڈیشن سے ہیں سکسٹین سلائٹ اگر ہم دکھائیں یہ دو ہزار بارہ سے دو ہزار اکیس تک یہ رہی ہیں وہاں پہ آہ یہ رہی ہیں آہ آئی سی سی میں ٹھیک ہے اب یہ نیلسل منڈیلا فاؤنڈیشن میں کام کر رہی ہیں اور ان یہ وہ ہیں جن کی جگہ پھر کریم خان آئے ہیں اور کریم خان نے آکے پروسیکیوٹر کا کام کیا اور پروسیکیوٹر اب ان کی یہ جو ریپورٹ ہے اس ریپورٹ کے مطابق یہ جو یہ سی وہاں نے یہ نتن یہو کی ڈیریکشن پہ جب یہ نو سال پہلے آئی سی سی میں آئیں تو ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع کر دیں اور چند ملاقاتوں میں انہوں نے ان کو یہ کنوے کیا کہ مساد کے پاس آپ کی پوری فیملی کی ڈیٹیلز ٹیلی فون ریکارڈنگز اکارڈنگ ٹو گارڈین اوکے دیکھیں تمام ریپورٹس موجود ہیں اور اسرائیل کا میڈیا اس پہ کہہ رہا ہے کہ نتن یہو دین موساد چیف یہ ففٹین سلائد ہے کہ یہ میں نے کہا نا آج ہی ان کے میڈیا میں بڑی یہ بات ڈسکس ہو رہی ہے کہ نتن یہو نے ڈیٹ کیا مساد چیف کو کہ وہ تھریٹن کریں کمپرومائزنگ انفارمیشن ان سے کہا کہ بھئی جو آپ کو چاہیے مطبع ہے کہ آپ کو ملے گا اور مطبع ہم جو ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ کوپریٹ کریں اور پھر اس کے بعد آپ اور آپ کی فیملی اور باقی سارے لوگ یہ اس زمانے میں فلسطین کے اندر یہ انہوں نے انٹرس لینا شروع کر دیا تھا کہ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے تو یہ اب اسٹوری اور انہوں نے پھر یہ کیا کہ انہوں نے اپنے جو ان کے کولیکس تھے ان کو انہوں نے بتایا کہ بھئی یہ جو مجھے جو ہے وہ تھریٹس بھی آ رہی ہیں اور لالج بھی دیا جا رہا ہے مساد کی طرف سے مساد کے سابق سرورہ اور وہ نتن یہو کے بیار پہ ہے بات ہی ہو رہی ہے کہ نتن یہو نے ان کو کہا کہ آپ آگے جا کے کریں یا یہ ہے کہ انہوں نے خود کیا تو یہ اس وقت ایک بڑا جو ہے وہ ایشو بنا ہوئے تمام دنیا میں اور یہ ڈسکس ہو رہا ہے بہت زیادہ اچھا دوسری جو بات ہے اس میں امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ دوسری جو ریپورٹ آئی ہے وہ آئی ہے جناہ واشنگٹن پوسٹ کی دو ایکسکلوزیف ریپورٹس آج دنیا کے دو بڑے اقبال میں چاہیے جو واشنگٹن پوسٹ کی جو ریپورٹ ہے وہ جو ٹین تھے وہ کہہ ٹرمپ جو ہیں ان کی پہلی دفعہ یہ اس پورے تنازے کے اندر ان کی اندر انہوں نے اپنے ڈونرز کے ساتھ ایک میٹنگ کے دوران اگر ہم ٹین سلائٹ دکھا سکیں وہ جو ڈونرز ہیں ان کے ان کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے تو گپ شپ لگاتے لگاتے انہوں نے جو بات کی وہ واشنگٹن پوسٹ نے چھاپ دی اب واشنگٹن پوسٹ نے جو چھاپی یہ ٹین سلائٹ جو ہے انہوں نے اپنے ڈونرز کو کہا ہے بھائی کہ اگر میں جیت گیا واپس آ گیا تو میں جو ہوں وہ کرش کر دوں گا یہ پرو پیلسٹینین پروٹیسٹ اور ڈیمانسٹریٹرز جتنے سٹوڈنٹس ہیں ان کو یہاں سے بھائی نکال دوں گا امریکہ سے اور انہوں نے کہا کہ میں یہ جو واشنگٹن پوسٹ کی ریپورٹ ہے یہ کہتی ہے کہ جی انہوں نے پھر ٹرم صاحب نے یہ کہا کہ بھائی میرے تو اٹھانوے فیصد جو ڈونرز اور آپ دوست ہیں وہ تو ساری جیوز ہیں اور میرے مطلب انہوں نے اور انہوں نے کہا کہ میں میرے دل چاہتا ہے کہ میری جو بات چیت ہے جو بھی میں آپ سے چپکے چپکے کر رہا ہوں وہ کوئی اخبار چھاپ دے واشنگٹن پوسٹ نے چھاپی ہوئی اور یہ لکھے چھاپی ہوئی ہے کہ انہوں نے کہا کہ کوئی اخبار چھاپ دے یہ لیک ہو جائے تاکہ جو باہر مظاہرے مظاہرے ہو رہے ہیں ان سب کو اطلاع مل جائے کہ میں آ رہا ہوں اور میں ان پر صد کیا کرنے والا ہوں تو یہ جو ہے یہ ان کی ان کا یہ بیان ہے سامنے اچھا اب اس بیان کا مطلب یہ ہے کہ اب آنے والے دنوں میں جو مباہسے شروع ہونے جا رہے ہیں اس میں فلسطین بھی ایک ایشو بنے کا حضہ اور یہ اگر بات کریں گے بہت زیادہ تو پھر بائیڈن اس سے زیادہ کریں گے یا وہ تھوڑی سی فلسطین کی طرف لیں گے یعنی یہ اب ایک اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی ایک ان کا الیکشن ایشو بنے جا رہا ہے یوکرین کے ساتھ ساتھ کہ بھئی یہ کیا ہوا اس کا فال آؤٹ آب تب تو تقریباً وہاں پہ بہت لیکن ابھی بھی دس لاکھ لوگ یہاں پہ گئے ہیں جو رفع میں موجود ہیں دس لاکھ لوگ محفوظ دے لکھ وہاں بہت بڑی تعداد میں ابھی بھی انسان ابھی بھی وہاں پہ زندگی موجود ہے اور وہ انتظار کر رہے ہیں اب دیکھیں اب پرسوں جو ہوا ہے یعنی اس کے بعد انہوں نے کل اسٹرائک کی آج انہوں نے معذرت کر لی معذرت کرنے کے بعد اور فوج بھیج دی ٹینکس بھیج دی ہے تو ایڈمیٹ کر لی ہے انہوں نے کہ غلطی ہوئی ہے ہم سے پھر انہوں نے کہا کہ وہ جو ایک پہلی سٹرائک ہم نے کی تھی جو سیکنڈ سٹرائک جو ہوئی وہ غلطی سے ہوئی اس میں لوگ جل گئے زندہ اور یہ سارا مگر یہ باتیں جو ہیں اور دوسری جو بات ہے وہ میرے لیے زیادہ جو ہے وہ آپ کہیں کہ وہ حیران کن بھی ہے اور اس کے اوپر جو ان کے تفسریں یا ان کی باقی باتیں جو باتی ہیں تو اس کو جب یہ ان کی بحث ہوتی ہے کہ جی یہ جو لوگ خوشیاں منا رہے تھے کیا یہ آہ ہمارا اصل چہرہ ہے یا یہ اصل چہرہ نہیں ہے کہ جو فلسینیوں کے جلنے پہ اور مرنے پہ جو خوشیاں منا رہے تھے لوگ تو یہ جو ہے یہ بڑی عجیب سی یہ بھی ان کے ہاں ڈسکس ہو رہے ہیں بارہ آج اب اس میں جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ یہ آہ چائنہ انٹر در ڈریگن اور چائنہ اور رشیہ رشیہ تو خیر ظاہر ہے کہ رشیہ نے اس میں اس پہ عمل درامت کرنا تھا اور رشیہ نے بلوایا تھا اور پھر چائنہ نے بھی بلوایا تھا سارے جو پلسٹینین مختلف گروپس تھے کہ آپ نے جمع ہونا ہے اور آپ نے جو ہے وہ آگے بڑھنا ہے اور یہ میں نے آپ سے کل بھی بات کی تھی کہ رشیہ اور چائنہ اس وقت ایک کمپلیٹ اسٹانس لے چکے ہیں اور وہ یہ ہے کہ فلسطینی ریاست چائنہ بھی اور یورپ بھی لے رہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ پورا گلوبل ساؤتھ لے چکا ہے اسٹانس یعنی ساؤتھ ایفریقہ جو ہے ساؤتھ ایفریقہ جو ہے وہ کوئی مسلمان یارب ملک یورپ بھی لے چکا ہے اسپین آئیلینڈ یہ ملک سارے لے چکے ہیں جب وہ اس کو تصریم کرتے جا رہے ہیں اسرائیل نے بڑی شدید مضعمت کی ہے اسپین کا وہ بند کر دی ہے کانسل آفیس یہ وہ سارا لیکن آج وہ جواب ایشو کر رہے ہیں آسلوینی آ رہا ہے پھر تو بات یہ ساری کہ اب اس پہ جو ڈیویڈ کیمران ہے انہوں نے کہا انویسٹیگیشن ہونی چاہیے ارجن انویسٹیگیشن تو اب ایشو یہ ہے سارا کہ اس دوران جو ہے یہ وٹ نیکسٹ اور یہ جو آہ عرب آہ رہنماوں کا اس وقت چائنہ کا دور ہے اس میں ایجنڈا نمبر ون اب جو ہے وہ چائنہ کی طرف سے وہ غزہ ہو گئے یعنی باقی سارے معاملات الگ ہوگا لیکن غزہ کے اوپر اور مجرے کے وسطہ کے حالات پہ اور اس سب کے اوپر ان کے طرف سے ایک واضح سٹیٹمنٹ آئے گا اور کھل کے آئے گا کیونکہ یہ جب اسٹارٹ ہوا ہے سارا سلسلہ تو اس کے بعد چائنہ کے پریمیر نے دورہ کیے سین فرانسسکو کا وہاں پر بھی ڈسکس کیا پریزنٹ بائیڈن نے پھر اس کے عرب ملکوں سے بات ہوئی پھر کبھی بلنکن آ رہے ہیں کبھی جیک سلوان آ رہے ہیں کبھی سی آئی ای چیف آ رہے ہیں تو اگر پوری دنیا کے قابو میں ان سب کے قابو میں اگر نتن یہو نہیں آ رہے تو دیکھیں نا پھر یہ معاملات پھر وہ آپ کے حکمرانوں کے حکومتیں ابھی تک مذاکرات کر رہی ہیں میڈیئٹ کروا رہی ہیں لیکن یہ جو واقعہ ہوا جیسے جیسے اقوام متحدہ سوری یہ جو اقوام متحدہ کے انڈر جو آہ عالمی عدالت انصاف ہے انہوں نے ایک فیصلہ کر دیا کہ آپ امیجیئٹ سیس فائر اور ایک مہینے میں آپ ہمیں ریپورٹ دیں دوسری جو آئی سی سی ہے انہوں نے اس کے باوجود اگر یہ سب کھڑے ہیں وہاں پہ اور اندر تو یہ باقی دنیا کے جو جہاں پہ بترین جہریتیں ہو رہی ہیں ان کے لیے کیا میسیج ہے کہ بھئی آپ کو عالمی عدالت انصاف وارنٹس حکم یہ وہ سارے آپ پر خچے اڑا دیں ان کے اور آپ کو قطعیام کرتے رہے ہیں